پوتن کی بمباری اور زیلنسکی کی دھمکی میں آپ کے سامنے کچھ اور فیکٹ لے کے آ رہا ہوں لیکن 24 گھنٹے میں زیلنسکی کی دو بڑی دھمکی بریک کریے اس وقت کی بڑی خبار کریمیا بریج اور روسی پورٹ کو نش کرنے کی دھمکی with the visuals زیلنسکی کی visuals روسی پورٹ کی اور جانے پر شپ پر ہوگا حملہ کریمیا بریج پر حملہ کرتا رہے گا کرتے رہیں گے اس میں ایڈ کریے پوتن کی جگہ زیلنسکی سیدھے آئیے یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں 24 گھنٹے میں دو دھمکی امیت آپ زر کے پاس آنے والا ہوں بگل میں بریکنگ دکھائیے زرہ میرے پلیز بگل میں یہ بڑی خبر ہے پہلی دھمکی بلیک سی زون پر حملہ ہوں گے دوسری دھمکی کریمیا بریج پر اٹیک کریں گے پھر دکھائیے یہاں پر جو جانکاری آ رہی ہے زیلنسکی کی دو دھمکی چینج کریے اس کو یہاں پر روسی پورٹ کی اور جانے والی شپ پر اٹیک کریمیا بریج کو نشٹ کر دیں گے زیلنسکی نے دوسری دھمکی دی ہے فل وال پر آئی ہے یہاں پر روسی پورٹ کی اور جانے والی شپ پر اٹیک چینج کریے یہ دو بڑی دھمکی دی ہے میں جاؤں گا یہ وال لیجئے اس وال کے ساتھ کریمیا بریج پر یا کریمیا پر جو اٹیک کی خبریں آ رہی ہیں وہ ساری بریکنگ with the respective visuals پلے کریے میں سیدھے چلوں گا میرے ساتھ ابیتاب سر ہے ابیتاب سر زیلنسکی کے پاس یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے ہم سب جانتے ہیں دھمکی دینے کی میرا سوال ہے کہ زیلنسکی جو دھمکی دے رہے ہیں اس کی ٹائمنگ دیکھئے یہ دھمکیاں آ رہی ہیں ایس اف وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں نہیں میں counter offensive کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں counter offensive دیکھو میں دھمکی بھی دے رہا ہوں دیکھئے نشاند آپ نے بلکل صحیح یہ سارے high profile targets ہیں جس کو زیلنسکی نے point out کیا ہے black sea چونکہ black sea grain initiative چلتے ہیں ان کا grain transfer نہیں ہو رہا ہے curts bridge جسے آپ نے کہا ہی soft underbelly ہے راشا کا اور بہت passionate ہے راشا russians اور پوتن اس bridge کے بارے میں ہو کیا رہا ہے جو ان کا target تھا territory capture کرنا وہ تو ہونے رہا ہے یہ lines توڑ نہیں پا رہے ہیں جو defensive positions russians نے بنائے ہیں ان کو world کو دکھانا ہے اپنے donors کو دکھانا ہے کسی طرح اس line کو ہم توڑ پائیں نہ پائیں high profile target ہم کرتے رہیں گے اسی بیچ ایک اور نئی breakthrough ہوئی ہے کہ رومانیا کے through ان کے جو black sea grain جاتی تھی آج کل ان کے port سے میں آپ سے کوئی سوال پوچھا ہوں کیا یہ zelens کی دھمکی دے رہے ہیں یا اپنے masters کو بتانے کی دیکھو میں کچھ کرتا رہا ہوں because counter offensive fail کر گیا ہے میں ابھی کچھ ہی شڑوں میں دکھانے والا ہوں وہی بول رہا ہوں کہ ان کا counter offensive fail کر گیا ہے high profile targets یہ دکھا رہے ہیں اور ایسے چیز دکھا رہے ہیں جس سے ان کی publicity ہو دنیا کو دکھا ہے ان کے donors کو دکھا ہے امریکہ کو دکھا ہے نیٹو کو دکھا ہے کہ دیکھیں ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں لیکن وہ جو defensive positions راشا نے بنایا ہے ان کو نہیں توڑ پا رہے ہیں اس پر وہ zelens کچھ نہیں بول پا رہے ہیں تو جاہر ہے پوری دنیا کا کوئی نظر اس سمیں zelens کی پہ ہے اور جاہر ہے اور وہ اس کو کچھ کر نہیں پا رہے ہیں تو ان کا ایک advance ان کی جو strategy ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ڈیوز میں بنے رہے ہیں اپنے offensive کے طور پر آپ جو بتا رہے ہیں بلکل ٹھیک بتا رہے ہیں